جس طرح سے آپ بالکل اپنا ایک گریڈ بنا لیتے ہیں یہ بالکل اپنا ایک گریڈ بن جائے گا وابڈا سٹینڈ بائی پہ چلا جائے گا وابڈا کے ساتھ اس کا لنگ کی نہیں ہوگا اس سسٹم میں رات کے وقت اے سی فریج موٹرز گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کیا اس سسٹم سے چل سکتی ہیں اگر اس کے گھر میں ڈی سی اپلائنسز ہیں اور اس کی جو پاور ہے وہ اتنی ہے اس یو پی سی کے جتنی کہ یہاں پہ وہ لوڈ بیئر کر لے گا تو وہ فریج بھی چلا لے ادروایز اس کو یو پی سی کا بڑا کرنا پڑے گا اس کا میکنیزم جیسے ہم نے یہ پلاگ اینڈ پلی میکنیزم رکھا ہے اور یہ آپ کا بلپ جو ہے نا وہ چل گیا ہے ہم ایک ایسا گیجٹ ہم نے تیار کیا ہے جو اس پورے سسٹم میں اے سی کے اوپر پلاگ این ہوگا اور وہاں پہ اگر وابڈا چلا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمارا جو یو پی سی ہے وہ گریڈ بن جائے گا اگر آپ بجلی کے بل سے پریشان ہیں آپ کی کچھ سند ہے یا آپ گھریلوس عارفین ہیں بجلی کے بل سے پریشان ہیں یا آپ کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس مسئلے کا حل ایک پاکستانی نے نکال دیا ہے انہوں نے یو پی ایس نہیں بلکہ یو پی سی بنا دیا ہے یہ یو پی سی کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر یہ یو پی سی نام کی ڈیوائس بن رہی ہے بڑے پیمانے پر یہ ڈیوائسز ہیں یو پی سی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو اس کو بنانے والے ہیں اور ان کی ٹیم بنانے والی ہم ان کے پاس ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جانے گے کہ یہ یو پی سی ڈیوائس انہوں نے کیسے بنائی اور اس کے کیا کیا فنکشن ہے السلام علیکم سر والیکم السلام سر آپ نے کمال کر دیا لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا لوڈ شیڈنگ بھی ہو تو پریشانی نہیں ہوگی اور بجلی کا بل بھی نہیں آئے گا یہ کیسے ممکن ہے ذرا بتائیے گا سر اصل میں یہ بڑا ہمارا انجینئس لگے رہے اور بڑی تحقیق کے بعد ہم نے یہ ایسیس کیا کہ ایک تو ہمارا جو امیر طبقہ ہے ہم نے تو سولر وغیرہ لگا لی لیکن جو سارا برڈن ہم نے ڈالا عام طبقے کے اوپر تو ہم نے ان کے لیے ایک ڈی سی یو پی سی تیار کیا ہے اور تھوڑا جو سنتوں کے لیے اس کے لیے ایک ایسی یو پی سی تیار کیا ہے یو پی سی مینز ان انٹرپٹرڈ پاور کنٹرولر میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ یو پی ایس ہم نے سنا ہوا ہے یہ یو پی سی اپنے نام رکھ دیا ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ کی ڈوائیس سیل ہو یا اس کا فنکشن مختلف ہے نہیں سر اس کا فنکشن یہ ہے کہ ایک تو وابڈا کو آپ سٹینڈ بائی لے جائیں گے یہ بالکل یہ ڈی سی کے اوپر ہم نے پورا ایک پیکج بنایا ہے اس میں پنکھے بھی ہیں بلب بھی ہیں وائرنگ بھی ہے کمپلیٹ ایک سلوشن دیا ہے کہ جس طرح سے آپ بالکل اپنا ایک گریڈ بنا لیتے ہیں یہ بالکل اپنا ایک گریڈ بن جائے گا وابڈا سٹینڈ بائی پہ چلا جائے گا وابڈا کے ساتھ اس کا لنگ کی نہیں ہوگا تو آپ کی جو ڈیوائیس ہے اس میں لیتھیامائن فاسفیٹ بیٹری ہے جس کی عمر تقریباً کوئی دس بارہ سال ہے تو آپ دن کے وقت تو ڈیریکلی سولر سے لے کے آپ اپنے گیجٹس چلا لیں گے اور رات کو آپ کا جو بیٹری بیک اپ ہے اس میں وہ اتنا ہم نے رکھ دیا کہ پوری رات اس کی سکون سے نکل جائے تو اس کی نہ صرف لوڈ شیڈنگ سے اس کو نجات ملے گی اس کو نہ صرف بل سے نجات ملے گی بلکہ اس کی ایک فیملی میں جو ایک ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی کا ایک جو کانسپٹ ہے کہ اس کی بچے پڑھیں گے اس کی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس پرابلم میں نہیں آئے گا تو پرپر ایک سولوشن دیا ہے یو پی سی ڈی سی یو پی سی میں جس میں ایک عام بندہ جو ہے نا وہ اس کو ریلیف مل جائے مجھے بتائیے کیا واقعی اگر ہم وابڈا کا کنیکشن کٹ دیں کنیکشن نہیں ہے یا ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر اگر ہم رہتے ہیں وابڈا ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ ڈیوائیس کام کرے گی سولر سے لے کے ایسا ممکن ہے جی بلکل یہ سولر سے بھی کام کرے گی یہ پورٹیبل ڈیوائیس ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کہیں بھی جا کے آپ رکھ لیں آپ کیمپنگ بھی ایون کرتے ہیں تو آپ جا کے اس ڈیوائیس کو رکھ لیں گے اس کے ساتھ سولر چارجنگ بھی ہے اور وابڈا چارجنگ بھی ہے اگر آپ سولر سے چارج کرنا چاہتے ہیں وہاں سولر لگا لیں تو یہ اس میں بیک اپ بھی رات کا موجود ہے اگر آپ اس کو گھر میں چارج کر کے آپ لے کے جانا چاہیں تو یہ اس سے بھی ہو جائے گا اچھا بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ایکسٹا کو بیٹری لگے گی یا اس کے اندر ہی پورا سسٹم ہے جی اس کے اندر پورا سسٹم ہے بیٹری اس کے اندر ہی ہے بیٹن ویسے تو یہ بیٹری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بیٹن بیٹری ہے تاکہ پوری رات کا بیک اپ اس کو مل سکے اور پلگ اینڈ پلے میکنیزم ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر میں آپ کو پنکھا بھی لگا کے دکھا دوں گا یا بلب چلا کے دکھا دوں گا میں چاہتا ہوں کہ ایک بلب ہمیں چلا کے دکھائیں تاکہ پتہ چل جائے ناظرین کو یہ نہ ہو کہ سٹوری ہم نے کسی تعلق والے بندے کی کی ہے بلب پتہ نہیں چلتا بھی یہ نہیں تو بلب کیسے چلتا ہے بیٹری ہمیں نظر بظاہر نہیں آ رہی لیکن جیسے ہم نے یہ پلگ اینڈ پلے میکنیزم رکھا ہے اور یہ آپ کا بلب جو ہے نا وہ چل گیا ہے اسی طرح سے آپ اسی طرح کا پلگ آپ اگر لگائیں گے تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ پنکھا بھی آپ کا چل گیا ہے اور کیونکہ یہ ڈی سی یہ آپ دیکھ لیں پنکھا بھی چل گیا ناظرین بلب بھی چل گیا اور اس کے اندر ہی پورا سسٹم ہے اس کے اندر ہی انرجی سٹور ہوتی ہے سولر سے ڈائریکٹ سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وابڈہ سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ وابڈہ کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ سولر سے کریں اور ساری رات بھی چلائیں سارا دن بھی چلائیں تو ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو بجلی کا بل لائے جی بلکل ایسا ہے یہ ہمارا ڈی سی یو پی سی سسٹم ہے اسی طرح سے ہم نے اے سی یو پی سی سسٹم جو ہے نا وہ ڈیزائن کی ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو جیسے اس فیکٹری میں میں نے سولر لگایا لیٹسے دو کروڑ روپے کا اس سے پہلے بات کٹوں گا میں آپ کی میں عام عوام کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے اس سسٹم میں رات کے وقت اے سی فریج موٹرز گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں کیا اس سسٹم سے چل سکتی ہیں اچھا اس سسٹم میں ہم نے ڈی سی میں یہ کیا ہے کہ تمام گیجٹس ہم ساتھ ہی دیتے ہیں ڈی سی اپلائنسز دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو کنورجن لاؤسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کو میکسیمم بیک اپ مل جائے جہاں پہ اس نے ایک پنکھا چلانا ہے وہاں اس کے دو پنکھے چل جائیں گے تو اگر اس کے گھر میں ڈی سی اپلائنسز ہیں اور اس کی جو پاور ہے وہ اتنی ہے اس یو پی سی کے جتنی کہ یہاں پہ وہ لوڈ بیئر کر لے گا تو وہ فریج بھی چلا لے ادروائز اس کو یو پی سی کا بڑا کرنا پڑے گا اس کا میکنیزم آپ کے پاس کوئی سسٹم ایسا ہیوی ہے کہ جنرنیٹر سے بھی جان چوٹ جائے جو ڈیزل جلانا پڑتا ہے جے بالکل اصل تو یو پی سی کا جو ہم نے ڈیزائننگ کی ہے وہی کی ہے بیسک میجر جو یو پی سی ہے جس کا فنکشن ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری میں یا کمرشل سائیڈ پہ یا ایسے گھر جہاں پہ ہم نے کروڑوں روپے میں یا لاکھوں روپے میں ہم نے سولر سسٹم لگا دی ہیں وہاں پہ آن گریڈ میں جو میجر لاس ہو رہا ہے پاکستانی جو انویسٹر کا وہ یہ ہو رہا ہے جیسے میں نے اس فیکٹری میں لیٹسے ایک دو کروڑ کا سولر لگایا تو مجھے الٹی میٹلی اس کا انویسمنٹ کا فائدہ ہونا چاہیے تو فائدہ ہونے کی بجائے ہو یہ رہا ہے کہ میری اگر چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے تو میں نے جو سولر جنریٹر لگایا تھا یا سولر کے اوپر جو انویسمنٹ کی تھی چار گھنٹے وہ بھی زیرو ہے وہ اس کی بھی پروڈکشن نہیں ہو رہی دوسرا لاس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہم نے انویسمنٹ کی تھی وہ چار گھنٹے کا مجھے ایک ڈیزل جنریٹر چلانا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے تیسرا اس کا لاس یہ ہے کہ آج کے دن میں اگر میں نے ایک ہزار یونٹ بنائے ہیں اور وہ ہزار یونٹ میں نے وابڈا کو دیئے ہیں تو چھیک چار پانچ گھنٹے کے بعد میں اس کو ڈبل ٹرپل کر کے یونٹ کو واپس لے رہا ہوں وابڈا سے اپنے ہی یونٹ کو جو ابھی میں نے بنا کے دیا تھا اور چوتھا لاس یہ ہے کہ آپ کی جو نیشنل ایکانومی ہے جو امپورٹ بل ہے وہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے یا تو یہ ہوتا کہ ہم نے اتنا میگا وارٹس ہنڈرز آف میگا وارٹس کے سولر لگا لی ہیں اور ہمارا امپورٹ بل کم ہوتا ہماری رولیابلٹی اس پہ کم ہو جاتی ڈیزل پہ تو یہ ان سب کا سلویشن ہم نے یو پی سی دیا ہے کہ ہم ایک ایسا گیجٹ ہم نے تیار کیا ہے جو اس پورے سسٹم میں ایہ سی کے اوپر پلاگن ہوگا اور وہاں پہ اگر وابڈا چلا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمارا جو یو پی سی ہے وہ گریڈ بن جائے گا اور یہ اس کی جو لوڈ جو ہمارا پروڈکشن لاؤس ہے ایک تو وہ نہیں ہونے دے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو اس میں پروگرامنگ ہم نے پوری دی ہے سوفٹ ویر ہارڈ ویر بیسٹ یہ پورا سسٹم ہے کہ آپ کا جو پی کاؤور کا بل ہے جو اتنا ہی آرہا ہے جتنا آپ کو یہ پوری انویسمنٹ کرنے سے پہلے آرہا تھا تو اس میں ہم پوری اس کو سیٹنگ دیں گے کہ پی کاؤور پہ ہمیں اپنے یونٹ یوز کروں گا پورا ایک ای 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 سس سسٹم ہے اور تیسرا اس میں یہ ہوگا کہ اگر میرا ڈیزل جنریٹر ختم ہو جاتا ہے جیسے اگر بینکس کی ہزار برانچیں ہیں وہاں پہ ڈیزل جنریٹر لگا ہوا ہے اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ ڈیزل کی نہ صرف خود کو بچت ہوگی بلکہ اینڈ آف دا ڈی نیشنل اکانومی میں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ کام ہو جائے گا تو یہ تین فائدے ہوں گے اس کی یو پی سی کے اور تو یہ تین فائدے ہوں گے اس یو پی سی کے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں وہ کام ہوگے جیسے لہور میں اس وقت آپ کو پتہ سموک پھر سر اٹھانے لگا ہے تو آپ کا اگر ڈیزل جنوریٹر لہور میں بین کر کے یو پی سی کو کر دیا جاتا ہے تو آپ کا پورا جو ایک جو کاربن ایمیشن کا جو چلتلہ ہے وہ رک جائے گا ہم نے پاکستان میں ٹرانسفر ٹکنالوجی پہ کام شروع کی ہے اصل میں ابھی پرڈکشن میں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ جو آپ کا لیتھیا مائن بیٹری ہے یہ سیل جو ہے ہم یہیں پہ اسیمبل کر رہے ہیں اور لیتھیا مائن جو ہے سپیشلی یہ ٹکنالوجی آنے سے آپ کو پتہ ہے چائنہ کی فیفٹی پرسن سے زیادہ جو ٹرانسپورٹ آئیون وہ ساری لیتھیا مائن پہ شفٹ ہو چکی ہے تو یہ سارا ہم نے پورا گیجٹس لگائے ہیں یہاں پہ ٹیسٹنگ گیجٹس ہیں اور سپیشلی بات یہ ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی ہمیں معلومات دی ناظرین ہمیں اس ویڈیو میں آپ اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک بلب ہے اور اس بلب سے لے کے ایسی تک اور ہیوی جیتنی بھی چیزیں چل سکتی ہیں بجلی کے اوپر ان سب میں آپ وابرا سے جان سوڑا سکتے ہیں آپ لوڈ شیڈنگ سے جان سوڑا سکتے ہیں اور آپ جو زیادہ بل سے پریشان ہوتے ہیں بہت سرے لوگ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہیں اس سب پریشانیوں کا حل یو پی سی کے صورت میں انہوں نے دیا ہے اس طرح کی مزید سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنے مزبان مرازر علی کو اجازت دیں اللہ حافظ